السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں شیخ آفندی اپنی درگاہ میں اپنے تمام درویشوں کے ساتھ ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے دکھائے جاتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو سابقہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور اس ویڈیو میں ہم دیکھتی ہیں کہ شیخ درویش اپنا آبتانے والا قصہ آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے تمام درویشوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوتی ہیں کہ آپ کو غلاب کی محبت نے آپ کو غلاب کی محبت نے چکرا دیا ہے کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں لیکن میرے خیال سے آپ کو کانٹے نہیں دکھائی دے رہے جو کہ غلاب کی ٹہنیوں پر مجود ہیں اور یہ کانٹے آپ کو زخمی بھی کر سکتے ہیں کامل لوگ عارضی محبت سے بیزار ہیں کامل یعنی کہ جو لوگ مکمل ہیں غلاب کی خوشبوں نے آپ کو متاثر ضرور کیا ہے لیکن یہ آپ کو دن رات رولائے گا یہ آپ کو آنہیں بھرنے پر ضرور مجبور کرے گا ضرور مجبور کرے گا آپ کو اس کی ٹہنیوں پر جو کانٹے مجود ہیں یہ ضرور آپ کو چوبے میں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو شیخ سنان کا ایک قصہ سنانا چاہوں گا ناظرین یہ بات سن کر تمام دربیش اور زیادہ غور اور متوجہ سے شیخ آفندی کی یہ تمام باتیں سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں اور شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ سنان شیخ سنان اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے وہ پچاس سالوں سے چار سو کامل درویشوں کے شیخ تھے ان تمام درویشوں کو انہوں نے سبق سکھایا سبق پڑھایا انہوں نے تمام سنتوں پر عمل کیا سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ موجزات کرنے اور اچھے رتبے اور کاملیت میں مضبوط ولی تھے اللہ کے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ چند راتوں سے انہوں نے طویل خواب دیکھنے شروع کر دیئے جب انہوں نے طویل خواب دیکھنے شروع کر دیئے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنا حرم چھوڑ کر رومی سرزمین کے ایک گھر میں چلے گئے وہ لگاتار مسلسل یہی خواب دیکھے چلے جا رہے تھے وہ ایک بدھ کو سجدہ کر رہے تھے اس دنیا کے آدمی نے خواب سے بیداری کے بعد اُح نہیں کیا یعنی کہ کسی تک کو بھی نہیں بتایا اس کے بعد ہم نے شیر کو اس کی دم سے پکڑ ہی لیا آخر کار اس نے اس کی دم کو پکڑ ہی لیا یا میں اس پر قابو پاؤں گا یا نہیں اگر میں اپنے ایمان کو بچانے کے قابل ہوں تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میں اپنی جان دینے سے گریز نہیں کروں گا اس دنیا میں تمام مرد اس طرح مشکل مسئلے کا سامنا ضرور کرتے ہیں آخر کار وہ شیخ بابا اپنے درویشوں کی طرف اپنے درویشوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا مجھے کچھ کام کرنا ہے فوری طور پر مجھے اس سرزمین پر جانے کی ضرورت ہے جو رومیوں سے تعلق رکھتی ہے میں اس سرزمین پہ جا کے اس خواب کی تعبیر جان سکوں گا چار سو درویشوں نے ان کی پیروی کی تو وہ سب ایک ہی ساتھ ان کے راستے پر نکل پڑے وہ کعبہ سے ربانہ ہوئے اور سرزمین کے آخری کونے تک پہنچے جو زمین روم سے تعلق رکھتی تھی جو زمین روم کی سرزمین سے تعلق رکھتی تھی ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں وہی کریم درویش دکھائے جاتے ہیں جو کہ بازار میں اس دکان کی طرف راغب ہو رہے ہوتی ہیں جس دکان پر وہ لڑکی کام کرتی تھی ناظرین کریم درویش بہتی تیزی کے ساتھ اس دکان کی طرف بڑھ رہے تھے دکان کی طرف بڑھنے کے بعد وہ اس دکان کے سامنے کچھ دیر رک گئے اور شرما کر اس دکان کی طرف دیکھنے لگے ناظرین جیسے ہی وہ آہستہ آہستہ اس دکان کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں پر وہ لڑکی موجود نہیں تھی وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس لڑکی کے والد نمودار ہوتے ہیں اور درویش انہیں دیکھ کر حق کے بکے رہ جاتے ہیں اور اس لڑکی کے والد کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید درویش بتائیں میں آپ کی آخر کار کیا مدد کر سکتا ہوں ناظرین جس کے جواب میں کریم درویش اس لڑکی کے والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے مجھے کچھ تیل کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ وہ اپنے تھیلے میں سے وہی دو بان جار یعنی کہ نکالنے لگتے ہیں اور اس شخص کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ شخص ان دونوں ان دونوں لکڑی کے برتنوں ان دونوں مٹی کے برتنوں کو اٹھا کر ان میں تیل بھرنے لگتا ہے لیکن کریم درویش اپنی نظریں جہاں وہاں گمائے جا رہا ہوتا ہے اس لڑکی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس تیل کو بھر رہا ہوتا ہے اور کریم درویش کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کریم درویش اپنی نظریں اس کی دکان میں یہاں وہاں گمائے جا رہا ہوتا ہے اس لڑکی کے والد کو اس پر شک ہوتا ہے یا نہیں یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے ساتھ وہ دونوں وہ دونوں مٹی کے برتنوں کو بھر کر کریم درویش سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ لیں کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے درویش جس کے جواب میں کریم درویش اس لڑکی کے والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شکریہ اللہ آپ سے راضی ہو ناظرین یہ کہہ کر وہ دونوں مٹی کے برتنوں کو مٹی کے برتنوں کو اپنے تھیلے میں ڈال کر انہیں وہاں کچھ اشرفیاں دینے کے لیے اپنی جیب میں سے دو سکھیں نکالتے ہیں اور دو سکھیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں پیسے دینے کے بعد کریم درویش دوبارہ سے اس دکان سے ربانہ ہو رہے ہوتی ہیں اور کچھ دیر جانے کے بعد وہ دوبارہ سے رکھ کر اس دکان کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے ہوتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ وہ دوبارہ سے وہاں رکھ جاتے ہیں اور رکھ جانے کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ وہ لڑکی اس کے دکان سے جانے کے بعد دوبارہ اپنی دکان کی طرف جا رہی ہوتی ہے ناظرین کریم درویش جب اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہیں تو اسے مسلسل گھورے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی اپنی دکان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور کریم درویش بھی اسے مسلسل گھورے جا رہے ہوتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنے اخیار دکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ